اسلام میک فرنڈز میرا نام ہے الطاف اور آپ دیکھیں رہے ہیں ٹیکنیکل چھوٹ ٹپس ایک زمین ہے کہ آپ سب لوگ خیلی سے ہوگی ایک اور وڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی فون 4 جو ہے اس کو ون کلک بائی پاس ہم کس طرح سے کریں گے میرے پاس آج آئی فون 4 ہے ایک اور 7.1 وڈو اس کا آئی اوز ورجن ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ہم نے جیسٹا ون کلک پہ کس طرح سے بائی پاس کرنا ہے اس سے پہلے بھی میں نے آئی فون 4 کی جو ہے آئی کلوڈ بائی پاس کا میتھر جائے وڈیو ڈالی ہے دو دن پہلے لیکن وہ تھوڑا سا لیندھی تھا اور اس میں جو ہے ہم سنگل لیک ون کلک پہ اس کو بائی پاس کریں گے تو وڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکیوئرز تھا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور انیبل کر لیں سب سے پہلے آپ کو ڈسکرپشن میں یہ لنک ملے گا گیک سنو اپلیکیشن کا ٹھیک ہے اور یہ زپ فولڈر ہوگا اسے آپ جو ہے ڈاؤنوڈ کر لیں ڈاؤنوڈ کرنے کے بعد اسے اوپن کریں گے تو اس کے اندر آپ کو تین فولڈر ملیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ جاوا جو ہے یہ انسٹال کر لی نہیں میری آلڑی انسٹال ہے ٹھیک ہے اس کو انسٹال کر لیجئے گا تو اس کے بعد جو ہے آپ نے آئی ٹیون انسٹال کرنا ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی آئی ٹیون انسٹال ہے آئی ٹیون ورجن تو آپ اسے ریموو کریں انسٹال کریں اور اس آئی ٹیون کا جو ہے یہ ورڈر ہے اسے انسٹال کریں اگر آپ 11.4 انسٹال نہیں کریں گے تو آپ کا بائی پاس نہیں ہوگا میں نے پچھلی وڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو ٹول ہے یہ 11.4 ورجن کے ساتھ کمپیٹیبل ہے ٹھیک ہے یہاں اس سے تھوڑا سا لو ہو جائے تو 11.4 یہ ٹیسٹڈ ہے میں بھی اسی پہ کرتا ہوں اور میری یہ اس وقت 11.4 ہی انسٹال ہے اس کے اندر دونوں آپ کو مل جائیں گے 64 بیٹ بھی اور 32 بیٹ بھی تو جو بھی آپ کا سسٹم ہے اسی حساب سے آپ آئی ٹیون انسٹال کر لیں یاد رہے کہ یہ لیٹس ورجن پہ آئی ٹیون کے لیٹس ورجن پہ بلکل بھی کام نہیں کرے گا بعد میں کمنٹ نہ کیجئے گا کہ یار یہ کام نہیں کر رہا یا حصہ نہ ٹھیک ہے آپ نے یہ ٹول لازمی انسٹال کرنی ہے آئی ٹیون یہ بارہ ورجن تو میں نے انسٹال کر لی ہے میں سیمپل بیک آنگا اور بیک آنے کے بعد میں نے اس اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اسے اوپن کروں گا تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس یہ اپشن ہے تو یہ نیٹ فریم ورک ایرڈ ہے اگر آپ کے پاس نیٹ فریم ورک انسٹال ہے تو ٹھیک ہے اگر پھر بھی یہ ایرڈ آتا ہے نیٹ ورک انسٹال ہونے کے بعد بھی تو آپ سیمپل کنٹینیو کر دیں اگر انسٹال نہیں ہے تو آپ پہلے نیٹ فریم ورک جو ہے وہ انسٹال کریں میں سیمپل کنٹینیو کروں گا میرے پاس پہلے سے انسٹال ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری ٹول جو ہے وہ بڑی سیمپل سے ہے اور اوپن ہو چکی ہے تو یہاں پہ آپشن مل جائیں گا آپ کو جیل بریک کا آئی فون 4 جی ایس ایم آئی فون 4 آر وی آر ای وی اور اس کے بعد آئی فون 4 سی ڈی ایم ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کا ایک اور میتھڑا یہ دیکھیں ڈیٹیکٹ موڈل لکھا ہے اس پر کلک کریں گے تو وہ کہہ رہا پوٹ یو ڈیوائیس ان ڈی ایفیو موڈ تو ایڈنٹیفائے تو مجھے اپنی ڈیوائیس کو ڈی ایفیو موڈ میں ڈالنا ہے تو ہوم بٹن اور پاور بٹن دونوں پریس کرنے ہیں کیول لگا کے میں دونوں پریس کر لیتا ہوں جیسے سکرین بلیک ہوگی تو تین چار سیکنڈ کے لیے دونوں پٹن پریس کرنے ہیں اور اس کے بعد پاور بٹن چھوڑ کے آپ کو خالی ہوم بٹن پریس کر کے رکھنا ہے اور ہمارا جو فون ہے وہ ڈی ایفیو موڈ میں آ جائے گا تو یہ دیکھیں میرے کمپیٹر نے ساؤنڈ کریٹ کیا ہے میرا فون جہاں وہ ڈی ایفیو موڈ میں آ چکا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آئی فون آئی ڈیوائیس کوریکٹ ڈی ایفیو موڈوں کے اس کے بعد مجھے ڈیٹیکٹ موڈل پر کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں میرا جو فون ہے آئی فون فو جی ایس ایم ڈیٹیکٹڈ 3.1 آئی فون فو جی ایس ایم میرا موڈل جہاں وہ کنفرم ہو گیا ہے کونس ہے اس کے بعد مجھے سمپل اوکی کر کے یہاں پہ یہ دیکھیں آئی فون فو جی ایس ایم پر کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اس کے بعد تھوڑا سا یہ پرسیس خود ہی چلائے گا اور ہمیں یہاں پہ تھوڑا ویٹ کر لی رہا ہے ٹھیک ہے میرا فون جہاں وہ دوبارہ سے ڈی ایف ایو موڈ میں اسے لے کے جائے گا اور یہ دیکھیں بوٹنگ ویڈ اوپن سنوگ لکھا آگیا اب بھی ہمارا فون مینیو پہ آگیا لوگو پہ آگیا لوگو پہ آنے کے بعد یہ دیکھیں ہلکا سا لوگو پہ آگیا اور یہ کچھ پرسیس چلے گا اور اس کے بعد نیکس ٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پہ تھوڑا ہمیں ویٹ کرنا ہے تو میرا فون جہاں وہ ایپل پہ آگیا اور یہاں پہ ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا ہے جیسے ہمارا فون جیل برک ہوتا اسی طرح کا کچھ یہاں پہ چلے گا کوٹ چلیں گے اور جو ہے ہمارا فون جہاں وہ ورکنگ کرنا شروع کر دے گا تو تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے تو ویٹ کیجئے گا ٹھیک ہے میرا فون جہاں وہ پرپر آن ہو گیا اور یہاں پہ دیکھیں کونیکٹ یو فون آئی فون فور ٹھیک ہے اور انڈ کلک جیل برک تو بیگن ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے لکھا ہے اپنا فون کرنک کریں اور اس کے بعد جیل برک پہ کلک کر کے تاکہ اگلا پرسیج ہے وہ سٹارٹ ہو جائے میں جیل برک پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو ورنگ دے گا کہ آپ کو بس جاوہ جا ہے وہ انسال ہونی چاہیے تو میرے پاس انسال ہے پہلے سے میں اوکے کروں گا اور پٹیو ڈیوائیس ڈیوائیس ان ڈی ایفیو موڈ مجھے دوبارہ سے اپنی ڈیوائیس کو جا ہے وہ ڈی ایفیو موڈ میں ڈالنا ہے اور اسی طرح دونوں بٹن پریس کرنے ہیں اور جب سکرین بلیک ہو جائے گی تو دونوں پریس کر کے رکھنے اور اس کے بعد جا ہے ہمیں پاور بٹن چھوڑکے ہوم بٹن پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں چھوڑ دینا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا یہ خود ہی سارا کچھ کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا میٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے میرا جو فون ہے وہ دوبارہ سے بوٹنگ ہو رہا ہے اور یہ جیل بریک کرے گا جیل بریک کرنے کے بعد خود ہی اس کے اندر جو بھی فائل کر رہا ہے انجیکٹ کرنی ہے وہ کرے گا اور یہ پروسیس تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے اس پہ ہو سکتا ہے پانچ سے سات منٹ لگ جائیں یا دس منٹ لگ جائیں تو میں وڈیو کو تھوڑا کٹ کر دوں گا تاکہ ہمارا جو ٹائم سیئے ہو جائے تو میرا فونج ہے وہ جیل بریک ہو گیا اور یہاں پہ دیکھیں لکھا ہو ہے تو مجھے دوبارہ سے اپنے فون کو جا ہے وہ ڈی ای 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 ی مون ڈ میں کوٹ کرنا ہے اسی طرح مجھے پاور بٹن اور ہوم بٹن پرائس کر کے رکھنے ہیں اور جب سکرین بلاک ہو جائے گی تو دونوں بٹن جو ہے چار سیکنن کے لئے پرائس کریں گے اور اس کے بعد جا ہے پاور بٹن چھوڑ دیں گے اور ہوم بٹن جو ہے وہ پرائس کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ جیسے یہ دی ایفی منڈ میں گیا تو اس نے آٹومیٹکلی سارا سارا پورسیس کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تو یہ خود ہی کرے گا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا صرف آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ نے اس کو دی ایفی منڈ ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں بھی ہم تھوڑا سا بیٹ کر لیتے ہیں اور یہ خود ہی سارا کچھ کرے گا اور اس کے بعد جی فون کو ہودی سٹارٹ کر دے گا اس کے بعد ہم اسے میریمائز کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں میری جو یہ خود ہی ماؤنٹنگ ڈوٹ یہ جو بھی کرے گا یہ خود ہی کرے گا آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا تو یہاں پہ تھوڑا سا بیٹ کر لیں یہ فل ہوگا اور اس کے بعد ہمارا جو موبائل ہے وہ آٹومیٹکلی پروپر آن ہو جائے گا موسیقی تو میری ڈوائیس ہے وہ ریبوٹ ہو رہی ہے یہ خود ہی ریبوٹ کرے گا اس کو اور اب یہ آئی ٹیون موڈ میں اس کو لیا ہے اور اب ہمیں ایک دفعہ پھٹ سے ڈی ایفیو موڈ میں ڈالنا پڑے گا یہ دیکھیں پٹیو فون انڈی ایفیو موڈ تو کنٹینو تو مجھے ڈی ایفیو موڈ میں ایک دفعہ ڈالنا پڑے گا یہ لاسٹ پرسیس ہے ڈی ایفیو موڈ میں ہم نے ڈالنا اس کو تو ڈی ایفیو میں ڈالے گا سیم ہی پرسیس ہے جو پہلے ہی ہم یوز کرتے ہیں سیم ہی پرسیس ہے جو 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 موسیقی تو فائللی میرا جو فون ہے وہ بائی پاس ہو چکا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فون آن ہو گیا ہے اور دیکھ لیں کہ میرا فون پروپرلی بائی پاس ہو گیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سیٹی میں جا کے آئیک روڈ میں یہاں پہ کوئی آئی ڈی نہیں لگی آپ یہاں پہ اپنی آئی ڈی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں تو یہ تھا ایک بڑا سیمپل سا پروسس کہ آپ اپنے آئی فون فور کو کس طرح سے بائی پاس کر سکتے ہیں بہت سے لوگ مجھے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آئی فون فور ایس کی کوئی ویڈیو بنائے فور ایس کی بنائے تو میرے پاس آئی فون فور کو یہاں نہیں رہا جیسے ہی میرے پاس آئی فون فور کو یہاں آتا ہے تو اس کے اوپر میں انشاءاللہ ضرور ویڈیو بنا دوں گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو لائک کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کیجئنگ کو ضرور رینیبل کر لیں اگر آپ کا اس ویڈیو کے ریلیٹڈ کوئی سوال ہوتے ہو مجھے کمنٹ کریں میں اس کا ضرور ریپلائی کروں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے خدا حافظ